بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے دلول اور سلام محمد اور علی محمد کے لئے صلاوات پڑے محمد و علی محمد چودہ سو اکتالیس حجری کے اشیاء محرم کی آج پانچ تاریخ ہے میٹو ون ٹی وی کی جانب سے اشرا بلکت ہے اور مسلسلہ فضلات تسلسل کے ساتھ ان تقاریر کو سماعت فرما رہے میں نے گزشتہ تقریروں میں ارس کیا کہ شانی نبوت اور آخری نبی کی آمد سے پہلے کائنات کو کس طرح ترتیب دیا جا رہا تھا انسانیت کے شعور کو کس طرح چھنجوڑا جا رہا تھا تاکہ دنیا کا وہ آخری انقلاب جو انسانیت میں آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک نہیں آیا تھا اور ناب ایسا انقلاب کبھی دنیا میں آئے گا کہ جس نے شعوری انسانی کو ایک ایسی روشنی عطا کر دی عقلوں کو ایک ایسا چراغ دے دیا کہ جو تعریفیں پیغمبر کی قرآن میں اللہ دیکھیں اس میں وہ وہ خطابات اور وہ وہ القابات کہ آپ کو سراج مدیر کہا گیا آپ کو تاہا کہا گیا آپ کو مدسر کہا گیا آپ کو مزمل کہا گیا آپ کو نون والقلم کہا گیا آپ کے لئے ارشاد کیا یاسین والقرآن الحقیم انقلا من المرسلین پورا سورہ حسین پورا سورہ تاہا قرآنی آیات کو ترطیب دیتے چلے جائیں تو سیرت پیغمبر تیار ہو جائیں بڑے لوگوں کی سوانے حیات لکھی جاتی ہے دنیا میں جو بڑے انسان گزرے ان کے حالات زندگی کوئی ان کی زندگی میں اور کوئی ان کے جانے کے بعد دنیا سے جمع کرتا ہے لیکن سرکار کے لئے تو اللہ کی آیات کافی ہیں انہیں آیات نے اور اللہ کی تعریفوں نے پیغمبر آخر کی سوانے حیات تیار کر دیتے اور اسی قرآن نے یہ بھی بتا دیا سمجھا دیا کہ نبوت کیا ہے نبوت کسے کہتے ہیں رسالت کسے کہتے ہیں اور نبی کیسا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے نبی کو وہ کونسی ایسی نعمت ہے جو عطا کر دی جاتی ہے جس سے عوام اس کے دعوے کے بعد اسے سچ مان لیں دیکھیں نبی صاحبانِ ایمان پہ نہیں بھیجا جاتا وہ تو آ کر صاحبانِ ایمان بناتا ہے اس کو تو ان گمراہ لوگوں پہ بھیجا جاتا ہے جن کی ہدایت کے لئے آ رہا ہے کیونکہ وہ حادی امت ہوتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے وہ بتاتا ہے وہ سکھاتا ہے جو ایسے انسان جو اپنے زد پر اڑے ہوں اور اپنے ماضی کو اپنا ایمان سمجھتے ہوں اپنے ماضی کو اپنا پرانہ دین سمجھتے ہوں جو پربردگارِ عالم کی رحمت کو نہ مانتے ہوں اس کی کرامت کو نہ مانتے ہوں اور اپنے بنائے ہوئے خداوں کی تقریم کرتے ہوں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجہ کرتے ہوں انہی کی عبادت کرتے ہوں تو وہ فوراں کسی نبی کی آمد کو کیسے تسلیم کر لیں گے کہ یہ نبی ہے حالکہ کردار میں عالی ہوتا ہے معاشرے میں وہ آرام سے پہچان لیا جائے کہ عام معاشرے کے رہنسین میں اور ایک نبی میں فرق ہوتا ہے اب یہ تو سوالات اٹھے ہیں کہ اللہ نے انسانوں میں سے ہی انسانوں جیسے نبی کیوں بھیجے یہ سوالات ہوئے ہیں یہ نبی سے بھی ہوئے ہیں یہ آئمہ سے بھی ہوئے ہیں یہ حضرت علی سے بھی پوچھا گیا ہے بات کے آئمہ سے بھی پوچھا گیا فرشتوں کو بھیج دیتا اچھا کافروں نے یہ کہا بھی اور اللہ نے اس کو آیت بنا کر قرآن میں رکھ بھی دیا کہ ان کافروں کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی ملک کو کیوں نہیں بھیج دیا کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا تو اس کا جواب صرف ایک بہت اچھا سا اللہ کی طرف سے وضیت کر دیا گیا معصومین کو کہ ان کو بتاؤ کہ انسانی شکل میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم معنوس رہو تاکہ تم یہ دیکھو کہ دو آنکھیں اس کے بھی ہیں دو کان اس کے بھی ہیں چہرہ اس کے بھی ہے جسم و قد و قامت اس کے بھی ہے تاکہ تم معنوس ہو جاؤ مبھوت نہ ہو جاؤ در نہ جاؤ خوف زدہ نہ ہو جاؤ تو پھر بھاگو گے دور بھاگو گے تو پھر اس کی بات کہاں سنو گے تم تو درے ہوئے اور سہمے ہوئے رہو گے تو درانے کے لیے تو بھیجا گیا لیکن کس چیز سے درانے کے لیے یعنی اللہ پر ایمان لاؤ کفر سے توبہ کرو یعنی نظارت کی منزل پر ہیں درانے کی منزل پر ہیں اس لیے بشیر بھی ہیں اور نظیر بھی ہیں بشارت دینے والے بھی ہیں اور درانے والے بھی ہیں کس چیز سے ڈرائیں گے جہانم کی آگ سے ڈرائیں اللہ کے جلال سے ڈرائیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ جتانہ ہے یہ بتانہ ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آتے رہے آتے رہے یہ بتائیے کہ کتنے ایسے انسان تھے کہ جو حکومت کر کر کرتے کرتے اس منزل پر پہنچے اور اتنا غرور اور رعونت ان میں آ گئی کہ وہ فیرون بن گئے وہ نبرود بن گئے وہ شداد بن گئے اور انہوں نے خدای کا دعویٰ کر دیا اور وہ علانیہ کہنے لگے کہ ہم خدا ہیں لیکن تاریخ پر نظر دوڑائیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تو کچھ ایک آت تو ملتے جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نبی ہیں اللہ خدا سے ٹکر لے رہے ہیں خدا بن رہے ہیں لیکن نبی نہیں بن پا رہے ہیں چونکہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اب وہ انسان کی ضروریات کو اپنے ہاتھ میں لے ہوئے ہیں انہیں کمزوری معلوم ہے انسانوں کی کیا ہے ان کی کمزوری ہے غزہ کھانا پینا یہ سب کچھ روک لو اور عوام تک نہ پہنچے تو یہ کھانے کو گے ہوں گندم جو اناج سبزی پھل ہم سے مانگیں گے ہم کہیں گے ہم کو خدا مانو تو کھانے کو دیں گے اب دیکھ لیجئے دجال آنے والا ہے سب لوگ دجال کو جانتے ہیں معدسین سب جانتے ہیں شیعہ سننی سب کو پتا ہے عیسائیوں کیاں بھی ہے یہودیوں کیاں بھی ہے دجال آئے گا تو دجال جب آئے گا تو اس کے لیے یہی خصوصیت ہے کہ دانا کھانا پانی سب ختم ہو جائے گا دنیا سے اور اس کے قبضے میں ہوگا تو لوگ بھوکوں اور پیاسوں مر رہے ہوں گے تو بھوکے اور پیاسے پانی کے لیے اور کھانے کے لیے جو کہے گا دجال اس کی بات کو مان لیں گے اور اس پہ ہی مان لے آئیں گے اس کو برق مان لیں گے کافر کو برق مان لیں گے کھانا جو ہے پیاس جو ہے پانی جو ہے ضرورت زندگی یہی ان بادشاہوں نے کیا وہ نمرود ہویا فیرون کہ کائنات کی ہر شہے کو جہاں تک حکومت کی اپنے قبضے میں لے لیا اور انسانوں کو لاچاروں مجبور کر دیا اور اب کا ضرورت کی چیزیں چاہیے ہم کو سجدہ کرو یہاں تک کہ نمرود کی سواری جب نکلتی تھی تو حکم یہ تھا جو جہاں پر ہو وہ نمرود کے لیے سجدے میں اسی جگہ شارعہ پر سجدے میں گر جائے فوراں سجدہ کرے جو سامنے آئے گا وہ نمرود کو سجدہ کرے گا سجدہ جو ہے وہ گواہی ہے اس بات کی کہ نمرود خدا ہے سجدے کے ذریعے اپنے کو منوارہ ہے سوال یہ ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کیوں نہیں کر رہا ہے ہم نبی ہیں نبوہ جو ہے خدای تو یہ ہے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے وہ ذریعے جو انسانوں تک چیزیں پہنچانے کے ذرائع ہیں کھید باک وغیرہ سب پہ قبضہ کر لیا جائے نبی تو کوئی چیز دے نہیں رہا نا غزہ نہیں دے رہا ہے وہ تو کئی نہیں رسط تقسیم کر رہا ہے وہ تو گھروں میں کھانے نہیں پہنچا رہا ہے اور نہ اس کے اپنے کوئی اسے بادشاہ اور بہت بڑا دولتمند بنا کے بھیجا گیا انبیاء کو غربت کے ہی ماحول میں بھیجا گیا ہمیشہ کہ وہ جانور چراتے ہیں اپنا گلہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کی مزدوری کھیتی باڑی ہے زیرات یا پھر گلہ بانی ہے مویشی پالان جانور بھیڑ بکری پالان تو یہ ہے بہت تکلیف دے زندگی اللہ بننا ان کے لئے آسان تھا نبی بننا مشکل تھا اب میں آپ کو وہ دوسری بات بتا رہا ہوں کہ تم نے تو ہمارے سینے پہ پتھر کی سل رکھ دی ہے مہابرہ رہ گیا سل نہ رہی اس کے اوپر پیسنے کے لئے بٹا ہوتا تھا اور سارے مسالے سل پہ پیستے تھے اور ایک آٹا پیسنے کی چکی ہوتی تھی دو پاٹ ہوتے تھے اور اس میں ایک آسیا یعنی کھوٹا لگا ہوتا تھا عربی میں اسے آسیا کہتے ہیں کھوٹے کو کردو میں کھوٹا کہتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کو اوپر کے پٹ کو نیچے کے پٹ پہ گھومایا جاتا تھا گیوں پس جاتا تھا دال پس جاتی تھا ہر گھر میں یہ دو قسم کے پتھر پائے جاتے تھے لیکن ہمیں جو بات سنانا ہے آپ کو کہ ہمارے بچپن میں ہم نے یہ بات سنی کہ اگر سل ٹوٹ گئی یا چکی پتھر کی ٹوٹ گئی تو تمام گھروں میں یہ بات کہی جاتی تھی ٹوٹا پتھر گھر میں نہیں رکھتے اس کو جلدی سے پھیک دو یہ کون سا اسلامی عمل ذہنوں میں داخل کر کے سرکار گئے تھے کہ تیرہ سو برس چودہ سو برس کے بعد بھی ہر مسلمان اپنے گھر میں ٹوٹا پتھر رکھنا پسند نہیں کرتا اس لئے کہ ٹوٹے ہی پتھر تو کافروں نے جگہ جگہ لگائے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے باہر کسی کا نام نائلہ رکھ دیا تھا کسی کا نام عزہ رکھ دیا تھا وہ تو جب تراشے گئے نا وہ تو بہت دیر میں تراشے گئے وہ تو مصر سے تراشنے کا طریقہ شروع ہوا اور پھر کوئی مکہ والا مصر گیا کسی میلے میں وہاں اس نے ایک تراشا ہوا بوت دیکھا تو پھر وہ لے کے آیا کہ تم لوگ تو اوبڑ کھا بڑ بوت رکھتے ہو ٹوٹے ہوئے پتھر رکھتے ہو جی کو ہم کتنا خوبصورت سا بوت لے آئے ہیں تو پھر بوت تراشے جانے لگے اور باقاعدہ بوت تراش ایک پیشہ بن گیا وہ تراشنے والے بنانے والے جس میں چہرہ مورا آنکھیں ناک کان سب پتھر میں بنا لیتے تھے لیکن ٹوٹا پتھر اکثر جیب میں رکھتے تھے اور کہیں بھی سفر میں ہے تو وہی پتھر جیب سے نکالا سامنے رکھ لیا اور پوجہ شروع ہو گئی جو بھی پوجہ کا وقت ہاتھ جوڑے پتھر کے سامنے اور پوجہ شروع ہو گئی اور ہر طرح کے بود بننے لگے پھر لکڑی کے بود بنے یہاں تک کہ ہلوے کے بود بنے ہلوہ رکھتے تھے اپنے ساتھ جب عبادت کا وقت آتا تھا اس میں ہاتھ پاؤں نکال کے ہلوے میں ایک جسمانی شکل بنا کے سامنے رکھ لیتے تھے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے یہی بود ہے یہی خدا ہے اور جب پوجہ ختم ہو جاتی تھی تو وہی ہلوہ کھا جاتے تھے جو بود پہ چڑھتا تھا وہ ہلوہ بھی کھاتے تھے اور جو ہلوے کا بود بناتے تھے وہ بھی کھا جاتے تھے تو پتہ چلیا کہ پتھر سے ایک احتیاد برتی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا تھا کہ جس گھر میں ٹوٹا پتھر ہوتا ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹوٹا آئینہ بھی نہیں رکھا جاتا یعنی اس قسم دھانت جو زمین سے نکلے جس کا تعلق جمادات سے ہو اس کو گھر میں ٹوٹی حالت میں نہیں رکھتے ٹوٹا پتھر گھر میں نہیں رکھتے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں شدت کہ ایسے بوتوں کی عادت چھڑائی تھی سرکار نے کہ آج برسوں کے بعد بھی مسلمان کو پتھر سے نفرت ہے ٹوٹے پتھر سے نفرت ہے پتھر کی چیزیں عام طور سے گھر میں سجاوٹ میں نہیں رکھی جاتی آپ نے کسی گھر میں کوئی شوپیس خوبصورت سجاوٹ کا پتھر کا نہیں دیکھا ہوگا شیشے کے گلدان دیکھے ہوں گے آپ پتھر کے گلدان نہیں دیکھے ہوں گے ہر چیز آپ کو نازک سی شیشے کی بنی تو مل جائے گی چاندھی کی بنی مل جائے گی تانبے کی بنی مل جائے گی لیکن پتھر سے کوئی مسلمان محبت نہیں کرتا پتھر کی چیز گھر میں نہیں رکھتا میں پتھر پہ کتنا زور دے رہا ہوں گویا عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے تھے جب عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے تھے کہ پتھر کو خدا ماننے لگتے تھے تو پھر اللہ جب عذاب لاتا تھا تو آسمان سے پتھری برساتا تھا پھر ان کے بھیجے پگھلتے تھے پتھروں کی چوٹ سے جب بھی عذاب آیا پتھر پرسنے لگتا آخری عذاب جو آیا وہ بھی ایک پتھر آسمان سے آیا سالہ سائلن بے عذاب الباقہ عذاب مانگنے والے نے مجھ سے عذاب مانگا کہ ایک پتھر آسمان سے بھیج دیا ہم نے آسمان سے ایک پتھر بھیج دیا قرآن کا سورہ ہے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک عذاب آخر میں سرکار کے دور میں آیا ہے ایک آدمی پر سورے سے تو انکار نہیں ہو سکتا عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا ہم نے بھیج دیا اور ہم نے اسے مسمار کر دیا ایک پتھر بھیج کر اس لیے کہ اس نے کہا تھا اللہ میرے سر کے اوپر ایک پتھر بھیج دے ایک پتھر مجھے مار دے اوپر سے اللہ نے مار دیا اب آسمان میں کہاں سے پتھر آئیں جو برسنے لگتے ہیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں پانی آسمان سے نہیں آتا زمین سے ہی اٹھ کر برستا ہے جو پتھر بھی پہاڑوں کے چکنا چور ہو کر اوپر جا کے انسانوں پہ برسنے لگتے بس اب آبیلیں جو پتھر لائیں تھی وہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے لیکن وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تھے کہ ہاتھیوں پہ جب گرے تو وہ ہاتھی بھوسا بن گئے جب بھوسا ہی ہے لکھا ہوا بھوسا بن گئے ایسا ان کنکروں نے کام دکھایا یہ بھی ایک عذاب تھا جو کافروں نے دیکھا کہ ابراہ کے لشکر پہ آیا اور ان کے حق میں آیا اس لیے کہ ان کے اس گھر کو جسے یہ عبادت خانہ سمجھتے تھے خانہ کعبہ کو اللہ بچا رہا تھا تو یہ کوئی کافروں کا موجزہ تھوڑی تھا یہ تو حضرت عبد المطلب کا موجزہ تھا سورہ فیل میں حضرت عبد المطلب کا موجزہ بیان ہوا ہے یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی تھی کہ کیا آپ موجزے سے واقف نہ ہوں تو اب جب ایک نبی آئے گا اور جب وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو اب یاد رکھئے کہ آپ کے اس جدید دور میں میں بہت آسانی سے بات کو سمجھا سکتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں اور دیگر ممالک میں جب محکمے کے لوگوں سے آپ کو کام پڑتا ہے جو آپ ان سے ملتے ہیں اور یوں بھی آپ پہچانتے ہیں انہیں اس لیے کہ ان کا رویہ عوام کے ہی ساتھ ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی ہی عوام کے ساتھ ہے اور عوام کے لیے وہ مقرر ہیں تو مختلف محکمے ہوتے ہیں اگر کچھ پہچان نہ ہو تو آپ کیسے پہچانیں گا یہ کس محکمے کا ہے اس لیے ہر محکمے والے کو محکمے کی طرف سے وردی ملتی ہے وردی کے ساتھ اس کی جو شرٹ ہوتی ہے اس پر کچھ اسٹار لگے ہوتے ہیں اور ہر محکمے کے اسٹار الگ الگ ہوتے ہیں رنگ الگ الگ ہوتے ہیں کلرز الگ الگ ہوتے ہیں آرام سے آپ پہچان لیتے ہیں یہ پی آئی اے کا ہے وردی پہچانتے ہیں آپ اسٹار پہچانتے ہیں یہ فوجی ہے یہ فوج کا ہے یہ پولیس کے محکمے کا ہے وردی سے آپ پہچانتے ہیں اور جو اسٹار لگے ہوتے ہیں اس سے پہچانتے ہیں یہ کسٹم کا ہے یہ نیوی کا ہے یہ ایئر فورس کا ہے یہ زمینی فوج کا ہے اور یہ بھی آپ جان جاتے ہیں کہ اس کا رینگ کیا ہے اس کی رجمنٹ کیا ہے یہ کیپٹن ہے میجر ہے کرنل ہے برگیڈیر ہے ونگ کمانڈر ہے کیا ہے تو اس کے جو اسٹار ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بھلا دیکھئے بڑا آدمی کہ آکے پکارے گا آرے بھائی میں پولیس والا ہوں ارے میں تھانے دار ہوں ارے میں سیچو ہوں میں کانیسٹیویل ہوں میں آئی جی ہوں آج تک آپ نے سنا کہ لارڈیس پکر لے کہ وہ گاڑی پہ پکار رہا ہوں میں کون ہوں بدیکھا عوام نے اور پہچان گئے ارے بھائی آئی جی صاحب جا رہے ہیں ارے دی آئی جی صاحب جا رہے ہیں ایس ایس پی صاحب جا رہے ہیں ڈی آئی جی صاحب جا رہے ہیں یہ ایس ایچو صاحب ہیں تھانے دار ہیں یہ کانیسٹیویل ہے تھانے سے آیا ہے لیٹر لے کر آپ پہچان گئے ہیں ڈریس تھانے دار اور کانیسٹیویل کی ایک ہی طرح کی ہے شرٹ اور پینٹ ایک ہی طرح کی ہے لیکن وہ جو یہاں پہ نشانیاں لگی تھیں وہ آپ پہچان گئے کہ کانیسٹیویل کی اور ہوتی ہے اور اس کے آفیسر کی اور ہوتی ہے اسی طرح آپ پی آئی اے والے کو پہچان جاتے ہیں اس میں آفیسر کون ہے ماتحت کون ہے کاؤنٹر پہ کون بیٹھا ہے اسٹیشن منیجر جو برامد ہوا ہے اس کا رینگ کیا ہے اس کے ڈریس میں کیا کیا لگا ہوا ہے آپ کو سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ڈریس دیکھتے جا رہے ہیں اور اسٹار دیکھتے جا رہے ہیں پہچانتے جا رہے ہیں تو جب نبی آئے گا اللہ کی طرف سے تو فوراں عوام پہچان لیں کہ یہ نبی ہے اور میں نے جملہ یہ کہا کہ ہر ایک نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی وجہ بتا رہا ہوں نہ ہر ایک نبی بن سکتا ہے اور نہ انکار کر سکتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے وہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہتا ہے یہ نبی ہے دیکھئے اس کے اندر کی جو غرور اور تمکنت کی حالت ہے وہ انکار زبان سے کر رہا ہے دل اس کا تسلیم کر رہا ہے کہ یہ نبی ہے تب ہی تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں ایمان لے آئے گا اور وہ کلمہ پڑھ لے گا لیکن وہ انکار کرتا ہے پہلے وہ منکر ہوتا ہے کہتا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے لیکن دل اس کا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے اس لیے کہ پہچان نبی کے پاس ہوتی ہے کیا پہچان ہوتی ہے ایک ہی پہچان ہے پورا قرآن پر ڈالیے حدیثیں پر ڈالیے تاریخ پر ڈالیے اگر اس کے علاوہ کوئی پہچان ہو کردار کی بلندی میں بتا چکا کہ وہ کردار میں کامل ہوتا ہے کردار میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو معصومی ہی اور بے خطا پکارا جائے وہ صاحبِ عصمت ہو یہ اپنی جگہ اللہ کبھی غیر معصوم کو نبی نہیں بنائے گا یعنی جو خطا کر چکا ہو اس کو نبوت نہیں ملے گی یہ بھی عمام کو یہ بات معلوم ہے کہ خطاکار نبی نہیں بنتا اس لیے وہ اس کی کردار کی بلندی سے بھی واقف ہوتے ہیں تو کردار بھی ایک موجزہ ہے لیکن اصل چیز جو پیغمبر کو عطا کی جاتی ہے پہچان کے لیے اس کا نام ہے موجزہ موجزے سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی ہے ہر نبی کو موجزہ دیا جاتا ہے موجزہ دیا جاتا ہے اور جو بار بار آپ سے میں نے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کیوں نہ عام انسانوں نے کیا اس لیے نہیں کیا کہ وہ موجزہ نہیں دکھا سکتے تھے وہ خود زدی یہ جانتے تھے کہ ہم نے کیا کیا انبیاء سے فرمایشیں کر کے موجزات طلب کیے تو اگر ہم نبوت کا دعویٰ کر دیں تو پھر عوام کہیں گے اگر تم نبی ہو تو یہ کر کے دکھاؤ ایسا کر کے دکھاؤ اس لیے درتے تھے نبی نہیں بنتے نمرود اللہ بنا بیٹھا تھا اسی قرآن میں جو آپ روزانت علاوت کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں اسی میں حضرت ابراہیم کو جب پکڑ کے بلایا گیا اور نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا تم کس خدا کی بات کرتے ہو میں ہی تو خدا ہوں تو ابراہیم نے کہا اچھا اگر تم خدا ہے تو خدا کے ہاتھ میں موت و زندگی ہے تو کسی کو زندہ کر کے دکھا کسی کو مار کے دکھا تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو گوسا مار دیا وہ مر گیا کہ دیکھو موت دے دی اس کو اور دوسرے دن جسے فاسی ہونے والی تھی اس کو کہا کیسے چھوڑ دو کہ دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا اسے زندگی دے دی اور اسے موت دے دی حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میرا خدا مشک سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا تو آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے حضرت ابراہیم کا یہ مناظرہ ہے جو ان امروز سے ہوا یہ ایک مناظرہ ہے کئی ان کے مناظریں ہیں جو ہوئے ہیں اس میں سے ایک مناظرہ یہ ہے جس میں انہوں نے مبھوت کر دیا دلیل سے مقابل کو جو خدای کا دعویٰ کر رہا تھا تو آیت کہتی ہے کہ جب ابراہیم نے یہ کہا اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس میں کہ وہ بغلیں جھاکنے لگا یہ مہابرہ ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے بغلیں جھاکنے لگا آپ کیا جواب دوں تو اس نے پھر حکم دیا ان کو آگ میں پھیک کے جلا دو جب دلیل نہیں ہوتی باطل کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو وہ حق کی موت چاہتا ہے اور حق مرنے کے لیے آیا نہیں ہے حق کا کام ہے کہ باطل کو مار دے کربلا میں حق و باطل کی لڑائی تھی حسین حق تھے یزید باطل تھا حق نے باطل کو مار دیا دنیا سمجھی کہ باطل نے حق کو مارا حق تو مرتا ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ میں اقبال نے کہا ہے پوری نظم ہے اسی تصور کے ساتھ ان کے مجوئے میں فارسی کی نظم جا کے پڑھ لیجئے میں تو حوالے دے دیتا ہوں متعلیہ آپ کر لیجئے دیکھ لیجئے حق و باطل کی جنگ انہوں نے شروع کیا کہ یہ لڑائی بہت پرانی ہے موسیٰ اور فیرون کے دور میں شروع ہوئی تھی اور کربلا میں اختتام پہ پہنچی اب زمانے کو یہی لڑائی لڑتے رہنا ہے کربلا کی روشنی میں حق کو پہچانتا رہے کہ حسین حق تھے اور یزید باطل کی صورت میں تھا باطل پہچاننا ہو تو یزید کو دیکھو حق پہچاننا ہو تو حسین کی طرف یہ علامہ اقبال کا میسج ہے پیغام ہے تو اب موجزے سے انکار قرآن نے کفر قرار دیا کفر قرار دیا اور موجزے کے قرآن میں اللہ نے بہت سارے نام رکھے موجزات کی صفات کے ساتھ کبھی کہا بیانات قرآن کی آئیت کبھی کہا آیات ہماری نشانیاں موجزات کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا بیانات یعنی برحان یعنی آسمانی وہ حتمی دلیل جس دلیل کا جواب نہ ہو بیانات سلطان سلطان اور موجزے کا لفظ ہے آجس سے آجس اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کیا تم ہمارے نبی سے انکار کر کے اور زد پہ رہ کر کفر پہ رہ کر اللہ کو آجس کرنا چاہتے ہو سنو ہم آجس نہیں ہوتے ہم تم سے آجس نہیں ہوتے لیکن ہاں ہم اپنے نمائندے کو موجزہ دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ کر تم آجس ہو جاؤ موجزہ اسے کہتے ہیں جس کا جواب نہ لایا جا سکے اب کائنات میں جس کا جواب نہ ملے وہ موجزہ ہے سمجھ گئے نا تو قرآن نے خود چیلنج کیا اگر دعوے میں سچی ہو تو قرآن ایسا لاؤ تو چودہ سو برس سے تو دوسرا قرآن آیا نہیں تو اب تک قرآن موجزہ بنا ہوا ہے آپ کے گھروں میں یہ موجزہ موجود ہے کچھ لوگ کہتے ہیں موجزہ ہوتا ہے چند لمحے کے لئے اور ہو کے ختم ہو جاتا ہے نہیں بعض موجزیں جاری رہتے ہیں صدیوں جیسے قرآن ہر گھر میں موجزہ بنا ہوا موجود ہے موجزہ جاری ہے چل رہا ہے تلاوت ہوتی رہے گی آیاء سامنے آتی رہیں گی موجزہ جاری ہے قرآن میں سورہِ کہف ہے اصحابِ کہف زندہ ہیں بھئی ان کی زندگی ہی تو موجزہ ہے یعنی موجزہ جاری ہے اللہ کہہ رہا ہے چھ مہینے ہمیں ایک کروٹ سلاتے ہیں اور چھ مہینے دوسری کروٹ بدلواتے ہیں یعنی زندہ ہے نا تو موجزہ جاری ہے نظر نہیں آرہا تو موجزے کی تعریف یہ کہ اللہ بتا دے کہ موجزہ جاری ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آرہا اب لوگ جا کے وادیوں میں پوچھتے پھریں یہاں کوئی موجزہ ہوا تھا تو ان کے اہم اخپن کا علاج ہے کوئی اس لیے کہ جب جنات نظر نہیں آتے جنت نظر نہیں آتی جہنم نظر نہیں آتی کوثر اور تصریم تو موجزات ہر ایک کو تھوڑی نظر آتے ہیں آنکھوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھا بھی دیتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ کون موجزہ دیکھ کر ایمان لائے گا اور کون موجزہ دیکھ کر کفر کرے گا جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر کرے گا تو جس کے اوپر کفر تاری ہوتا ہے اسے موجزہ نہیں دکھاتا نہیں دکھاتا اور بار بار موجزہ طلب کر رہے تھے اب وہ کبیس کی پہاڑی پر چودویں کا چاند جگمگا رہا تھا چاند پورا تھا چودویں تاریخ تھی کافر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو محمد یہ چاند توڑ کے دکھا دو قرآن میں موجزہ نہ ہوتا تو لوگ دنیا کے لوگ مانتے نہیں لیکن قرآن میں ہے سورہ قمر میں یہی سے شروع ہوا سورہ قمر کے چاند ٹوڑ گیا اور قیامت قریب آگئے پتہ جلدہ نظام کائنات میں کوئی ایک چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو قیامت قریب آ جاتی ہے اس طرح ترطیب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہوا ہے ورنہ سب ڈھیر ہو جائے آفتاب اپنی جگہ سے ہلا دو ٹکڑے ہو کر ٹکڑے الگ ہوئے جب وہ کہہ رہے تھے موجزہ دکھائیے تو سرکار کہہ رہے تھے چاند تو ٹوٹ جائے گا اب دوسری تقریر میں کل کی تقریر میں تفصیل عرض کریں گے سرکار نے کہا چاند تو ٹوٹ جائے گا چاند تو ٹوٹ جائے گا لیکن تم ایمان نہیں لاؤگے اور نام لے لے کر سب کا ولیت کے ساتھ پکار کے کہا تم 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 سب کی لاشیں بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافر مر رہے ہو تم ایمان نہیں لاؤگے چاند توٹ جائے گا تو یاد رکیے گا کافر آخری حد تک موجزہ طلب بھی کرتا ہے لیکن موجزے پہ ایمان نہیں لاتا موجزہ جاری رہتا ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے نہیں نہیں یہ موجزہ نہیں ہے اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے یہ موجزہ نہیں ہے ارے اس سے بڑا جاری موجزہ کیا ہوگا کہ جب سے حسین کا سر کٹا تھا اور نیزے پر بلند ہوا تو شام تک وہ تلاوت کرتا چلا گیا اب بتاؤ یہ جاری موجزہ ہے یا رکا ہوا موجزہ ہے اور کافر دیکھ رہے تھے یا تو یہ کہو کہ سب کو نظر نہیں آرہا تھا ایمان والے دیکھ رہے تھے کہ تلاوت ہو رہی ہے زید بن ارقم نے سنا ساپ کہ سورہ کہب کی تلاوت ہو رہی ہے انہوں نے جواب بھی دیا حسین کو سلام کر کے اپنے روشندان سے پکار کے کہا بھی بے شک وہ عجائب اور عجیب قصہ تھا لیکن اے حسین آپ کا قصہ تو بہت ہی عجیب تر ہے اس کے معنی سورہ کہہ پڑھتے ہوئے زید بن ارقم نے امام حسین کو سنا مجھے کہنے دیجئے کہ کربلا ایک موجزہ ہے اور ہر شہید اپنی جگہ ایک موجزہ ہے ایسے ہی نہیں قدرت نے علی اکبر کو سیرت اور سورت رفتار اور گفتار میں اپنے آخری نبی کی شبی بنا دیا یہ امتحان تھا امت کا کہ جس پر تم ایمان لائے بڑی مشکل سے ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے اور پھر تم نے قرآن بھی پڑھا حدیثیں بھی سنی عبادتیں بھی کیوں اور اب تک تم اسلام کے ہر اصول پر ہر فروہ پہ چل رہے ہو ازانیں بھی دے رہے ہو نمازیں بھی پڑھ رہے ہو روزے بھی رکھ رہے ہو لیکن اب تمہارا امتحان ہے کہ اگر شبیہ محمد سامنے آ جائے تو اس کا احترام ہے یا نہیں جب علی اکبر چلنے لگے تو یہی کہا امام حسین نے پروردگار ہاتھوں کو اپنے بلند کیا اور دعا کی پروردگار اب تیری راہ میں شہید ہونے کے لئے اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب سے صورت میں صیرت میں خلق میں خلق میں رفتار میں گفتار میں مشابہ تھا جو شبیہ رسول اور پھر ایک جملہ بڑا درد بھرا کہا جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے اس لال کو دیکھ لیا کرتا تھا اور جب گھوڑے پر بٹھانے لگے علی اکبر کو تو پھر قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران سے پڑی ان اللہ استفع آدم و نوحا و آل عبراہیما و آل عمران علی العالمین ہم نے آدم کو نوح کو عبراہیم کو آل عبراہیم کو عمران کو آل عمران کو آلمین میں مصطفیہ بندے بنا دیا چون لیا انتقاب کر دیا مصطفیہ بنا دیا اور جب ہم علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں کربلا پہنچ کر اور علی اکبر کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں حسین کے پیروں کی طرف جو حصہ ہے وہ علی اکبر کی قبر ہے اس لئے علی اکبر کی قبر کی وجہ سے ساری ذریعہ چوکور بنی ہیں لیکن حسین کی ذریعہ میں چھیک ہونے چھیک ہونے اس لئے کہ ایک حصہ علی اکبر کی قبر کا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں السلام علیہ کا یا ولی ابن ولی ولایت کے مالک بھی تھے علیہ ولی کا بیٹا ولی تھا یعنی کیا محبتوں کا ایک مجموعہ کربلا میں سج گیا تھا اور کیسی کیسی محبتیں آ کر جمع ہو گئی تھی کائنات کی ساری محبتیں سمٹائیں تھی تو یہ محبت باپ کی بیٹے سے محبت اور بیٹے کی باپ سے محبت اپنے ہاتھ سے سجایا زیرا پنائی سر پہ امامہ باندھا اور یہ کہہ کر باندھا اس امامے کا نام صحاب ہے جب تمہارے جد میراج میں گئے تھے تو یہی امامہ باندھے تھے اس امامے کو ہم نے تبرک کے طور پہ رکھا تھا کہ جب علی اکبر تمہیں دولہ بنائیں گے تو یہ والا امامہ تمہارے سر پہ باندھیں گویا اسی کو سہرہ بنا دیں گویا علی اکبر کو حسین نے دولہ بنا دیا مگر علی اکبر کو لڑنے کی میدان میں جانے کی حسین کی نسرت کی اور شہادت کی اتنی جلدی تھی کہ ماں سے بھی اجازت لی پھوپی سے بھی اجازت تھی مگر اللہ ہو اکبر ماج اللہ ہو اکبر جناب امی لیلہ پھوپی جناب زینب دونوں کہا قلی اکبر لیکن کہتے ہیں جب علی اکبر گئے جب علی اکبر گئے تو جناب امی لیلہ پردے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئے اور جہاں پر امام حسین اسلام تھے وہاں سے پردے سے چیرہ حسین کو دیکھنے لگی کہ اگر کچھ میرے لال پر مصیبت آئے گی تو باپ کے چہرے سے پتا چل جائے گا مسلسل حسین کے چہرے گویا علی اکبر کی لڑائی حسین کے چہرے کے آئینے میں ماں دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد جناب امی لیلہ نے دیکھا کہ امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلا رنگ متغیر ہوا تو وہیں سے جناب امی لیلہ نے پوچھا میرے والی میرے وارس میرے سرطاج میرے بچے کی خیر ہے بچے کی خیر ہے کہاں امی لیلہ علی اکبر بہت شجاعت سے لڑ لے تھے لیکن ایک شامی پہلوان آیا ہے اس کی دھاک پورے روم میں بیٹھی ہوئی ہے بہت بہادر مشہور ہے وہ علی اکبر کے مقابل آیا تو جناب امی لیلہ نے کہا آپ کا بیٹا ہے بہادر بیٹا ہے علی کا پوتا ہے آپ پریشان کیوں ہو گئے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا کا امی لیلہ بات یہ ہے بیٹا تو بہت بہادر ہے لیکن وہ پانی سے سیراب ہے وہ بھوکا نہیں میرا بچہ تو تین دن سے بھوکا اور پیاسا ہے میرا بچہ تین دن سے بھوکا اور پیاسا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تقریر ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر اور غور طلب گفتگو ہے کہ ایک بار امام حسین نے فرمایا کہ امی لیلہ کیا اچھا ہوتا کہ تم خیمے میں جا کر بارگاہِ الٰہی میں علی اکبر کی فتح کی دعا کرتی اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث سنی ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا فوراں اللہ سن لیتا ہے بس یہ سننا تھا امام کا حکم تھا جناب امی لیلہ سہن خیمہ میں آئیں بی بیوں کو آواز دی اے زینب اے امی قصوم اے رقیہ اے سکینہ اے لبابا آؤ میں اپنے بچے کے لیے دعا کرنے جا رہی ہوں جب میں دعا کروں تم سب آمین کہنا جناب امی لیلہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے بارگاہِ الٰہی میں اور دعا شروع کی اچھیب دعا ہے اور بی بیاں پیچھے سے کہہ رہی تھی آمین پہلی دعا یہ مانگی کہ اے یاکوب سے بچھڑے بیٹے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے علی اکبر کو اس کی ماں سے ملا دے چونکہ دعا یہی کی تھی یہ نہیں کہا بیٹے کو فتح دے دے یعنی مجھے ملا دے یعنی فتح مند ہو کر وہ ماں سے ملنے آ جائے یعنی زندہ رہے سلامت رہے اور میرے پاس آئے یہ امی لیلہ کے دل کی پکار تھی کہ ادھر علی اکبر فاتح ہوئے مقابل کو مارا قتل کیا تلوار کو نیاب میں رکھا اور ایک بار فتح پا کر جب سناٹہ ہو گیا بیتان میں اور کوئی علی اکبر کے مقابل آنے کو نی تیار تو آپ نے اپنے گھوڑے کو کعوہ دیا اور خیمے کی طرف واپس آئے دیکھا امام حسین سلام سامنے کھڑے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑے اور امام حسین کے گلے سے لپڑ گئے دیکھیں یہ امی لیلہ کی دعا قبول ہوئی میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے گویا بیٹا آ گیا ایک بار ماں بھی بیٹے کو دیکھ لے اور پھوپی بھی بیٹے کو دیکھ لے اور باپ بھی دیکھ لے اللہ نے علی اکبر کو بھیج دیا گلے سے لگ گئے اور ایک سوال کیا کہا بابا آپ کو میری جنگ کیسی لگی کہا خوب لڑے بلکل میرے بابا علی کی طرح جیسے بابا نے خیبر و خندق میں جنگ کی تھی اس طرح تم نے جنگ کی اب یہاں پر لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا راج دلارہ ہو اور کوئی بہت بڑا کارنامہ کرے تو جب کارنامے کی تعریف اپنے باپ سے کرواتا ہے تو پھر اینام کا بھی حقدار ہو جاتا ہے باپ سے اپنی جنگ کی تعریف شجاعت کی کروائی اور پھر فورا نہیں حسین سے اینام طلب کیا گویا یہ انامی تو مانگ رہے تھے کہا بابا ایک جامعہ آپ کی سبیل ہو سکتی ہے ایک پوزے آپ مل سکتا ہے اگر تھوڑا سا پانی پیلوں تو پھر اشکیہ کو میں دکھاؤں ایسی جنگ کروں تو تو پھر اپنی زبان میرے دہان میں ڈال دو کہا آپ کے زبان میں تو کاٹے پڑے ہوئے ہیں آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں گویا علی اکبر نے بتا دیا کہ حسین کتنے پیاسے تھے کتنے پیاسے تھے ایک جملہ شہزادے کی زبان سے نکلا سبیل عربی میں سبیل کہتے ہیں راستے کو لیکن علی اکبر نے کہا کوئی راہ نکل سکتی ہے ایک جام آپ کی یعنی سبیل ہو سکتی ہے تو اس جملے کو اللہ نے موجزہ بنا دیا علی اکبر نے کہا ایک جام کی سبیل چانے والوں نے کہا آپ جب محرم آئے گا پہلی محرم سے سردی ہو یا گرمی ہم سبیل ضرور سجائیں گے اس کا نام بچے اے شہزاد آپ نے ایک جام آپ مانگا تھا دیکھئے ہم نے کتنے جام آپ سجا دیئے کوئی پیاسہ ادھر سے نہیں گزرے گا اب دنیا میں کوئی کسی کو پیاسہ نہیں مارتا بلکہ پکار کے کہتا ہے آؤ اگر پیاس لگی ہے تو پانی پی لو یہ کربلا کی تاریخ مسلمانوں کی کیسے بدل گئی تھی کہ ہر شہید پکار رہا تھا پانی پلا دو مگر ان اشقیہ پہ کوئی اثر نہ ہوتا تھا اور پھر وہ وقت آیا کہ نیزے والوں نے علی اکبر کو گھیرا چاروں طرف سے اور نیزوں کے وار ہوئے ایک نیزہ علی اکبر کے پش سے سینے تک در آیا علی اکبر گھوڑے سے گرے تو آواز دی بابا یہ نہیں کہا کہ مدد کو آئی کہ بابا آپ پر آخری سلام یعنی بیٹا باب کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا جب رخصت ہو رہے تھے تو آخر میں چلتے ہوئے جملہ کہا تھا بابا تھوڑی دیر کے بعد ابھی میں گھوڑے سے گروں گا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ضعیف ہیں بیٹا جوان ہے آپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھے گا بابا آپ میرا لاشا جہاں پڑا ہے وہیں رہن دیجئے گا مقتل میں نہ لائیے گا لیکن واہ رہ حسین پہنچے بیٹے کی لاش پر اور یہ کہتے ہوئے اے میرے لال جس کا جوان بیٹا مارا جائے ارے اس کے لئے دنیا پر خاک ہے اور پھر فرمایا علی اکبر تم میری آنکھوں کی روشنی لے گئے لاشے پر حسین کیسے پہنچے مگر پہنچے اور لاشا اٹھایا ابھی خیمے کے در تک لائے تھے کہ خیمے کا پردہ ہٹا اور حسین کی بہن زینب یہ پکارتی ہوئی آئیں ولدی علی اکبر ارے میرے لال علی اکبر اور اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پہ گرا دیا کہتے ہیں سینے کیا خون کا فوارہ ابھی خون جاری تھا زینب کی پوری چادر خون میں سرخ ہو گئی ارے کسی نے پوچھا کہ آج آشور کے دن یہ شام غریبہ میں زینب کی چادر لال کیسے ہے کسی نے کہا رہے اپنے آپ کو سینے علی اکبر پہ گرا دیا تھا اُبلتا ہوا لہو زینب نے